بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹاپک ہے تہزیبی اروج کا دور کہ جب امت مسلمہ بڑے اپنے اروج میں آئی اور یہ پیریڈ ہے 133 to 656 ایجری اگر اسی کلینڈر میں آپ دیکھیں تو 750 to 1258 تب یہ اروج کے دور میں کیا ہوا یہ اب ہمارا ٹاپک ہے اور یہ صرف اسی لیکچر کا نہیں ہے بلکہ اگلی ایک سیریز ہے لیکچرز کی تو ان کی یہ پوری سٹڈی ہم کریں گے بسکلی تو اب طرح یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے خلافت بنو عباس پیدا ہوئی ہے یہ 132 to 158 ایجری یہ ابتدائی دور تھا اچھ اب یہ بنو عباس کیا تھے اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں بس یہ اوورویو دیکھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو عمیہ کی حکومت بن گئی ہوئی تھی اور وہی چلا رہے تھے لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر بنو عباس ایک نئی ایک پارٹی وہ آ گئے اور ان کی حکومت چلی ہے تو یہ 132 سے ان کا شروع ہوا سلسلہ اور پہلا تو ابتدائی دور تھا لیکن پھر دور اروج یعنی پولیٹیکلی بہت شاندار اروج آیا ہے 158 to 246 ہجری اس کی لینڈر سے ہم نے لکھا وہاں رہا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا زوال کا پیریڈ شروع ہوا 246 to 334 اس کے بعد پھر آلِ بوئے کی تحت برائے نام خلافت ہوئی اب آلِ بوئے ایک اور ایران کا ایک گروپ تھا تو انہوں نے ان کی حکومت بن گئی تھی اور انہوں نے ابھی تک بنو عباس کی خلافت کو رکھا لیکن بس نام کے طور پر ہی تو یہ ان کا پیریڈ 334 to 451 ہجری کا پیریڈ گزر آئے اس کے بعد پھر سلاج کا یہ ازبکستان اور تاجکستان کے علاقے کے لوگوں کی ان کا کنٹرول ہو گیا لیکن ان کے تحت بھی انہوں نے بنو عباس کی خلافت کو قائم میں رکھا برائے نام وہ رہا 451 to 575 اس کے بعد پھر عباسی خلافت کا دوبارہ احیاء ہوا ہے دوبارہ یہ زندہ ہوا ہے لیکن کچھ ہی عرصے میں صرف 575 سے لے کے 656 ہجری تک آیا اور 656 ہجری میں بنو عباس کی حکومت مکمل تباہ و برباد ہو اب یہ کیوں ہوا کیا ہوا ہے کیا واقعات ہوئے یہ ہے ہمارا ٹاپک جس کی ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں اچھا اب یہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ این اسی ٹائم 133 ہجری سے 656 میں مختلف سلطنتیں بن گئیں یعنی اب وہ بنو عباس کی خلافت تو بن گئی تھی لیکن بہت سارے ممالک میں الگ الگ اپنی اپنی حکومتیں بن گئیں سپین میں ہوا یہ شمالی افریقہ ایجپٹ میں ہوا پھر مشرق وستہ کے ممالک میں یمن مصر شام اراک ترکی ایران ان سب میں الگ الگ بن گئی پھر مشرقی ممالک میں خورسان خورسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تاجکستان ازبکستان ترکمانستان ان سب کو اور افغانستان چاروں کو اکٹھا کر لیں تو اس کو خورسان کہتے تھے تو یہ سارے اس کے اندر بن گئی پھر سیند پنجاب اور پھر انڈیا میں بھی یہ مختلف حکومتیں بنی یا نہیں یہ بالکل ایسے جیسے آج کل مختلف حکومتیں ہیں مسلم ممالک میں تو سیم ایسا ہی ہو گیا تھا لیکن پھر بھی تھا کہ انہوں نے برائے نام بنو عباس کی خلافت کو رکھے رکھا تھا تو یہ پورا پیریڈ ایسے چلتا رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈیٹیل میں اس میں ہوا کیا اور کیا واقعات ہوئے ہیں اور پھر اس میں میں اروج کیوں کہہ رہا ہوں تو اروج ہوئی کیا یہ بھی ہم اس کی سٹڈی پوری ڈیٹیل سے کریں گے کہ ٹھیک ہے بھی اگر بنو عباس کی خلافت کمزور ہو گئی معاملہ ہو بھی گیا لیکن دوسری جو یہ حکومتیں بن گئی تھیں انہوں نے مینیج کیا اچھی طرح اور تب اصل اروج میں یہ کہوں گا کہ علم اور تہذیب یہ پورے علم کے ساتھ وہاں اروج میں آئی تھی تو اصل یہ ہے تو جس کی وجہ سے میں اسے اروج کہہ رہا ہوں اور پھر سکس سفٹی سکس سے آن ورڈ کہ جب ہم سٹڈی کریں گے تو وہ پھر پوری امت مسلمہ کے زبال کا پیریڈ اور اس میں انہوں نے کیا کیا یہ ہم سٹڈی اس کے بعد کریں گے لیکن ابھی یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے ابھی تو ہم اروج کے پیریڈ کی سٹڈی کر رہے ہیں اچھا اب یہ اس میں ٹائم لائن میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ون تھرٹی سیٹی ٹو سکس فٹی سکس ہجری میں بھی بنی تھی خوار جناسبی زیدی اسنہ عشری اسماعیلی شیعہ پھر اہل سنت والجماعہ یعنی ایک اوور آل کے جو اپنے آپ کو حکومت پہ قائم رہتے تھے تو وہ اہل سنت والجماعات تھے تو ان کی اس کے ساتھ سب پھر غیر مسلموں کی تحریکیں بھی بنی تھی اس پیریڈ پھر ون تھرٹی ٹو سکس فٹی سکس ہجری میں علم و فکر ایک بہت زبردست طریقے سے اروج میں آیا تھا علم یعنی ایک یہ کاغذ کا انقلاب جس کو میں information age کہوں گا کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج ہمارے آنکھ کمپیوٹر بن گئے اور اس سے ہم بہت کچھ علم میں حاصل ہونا شروع ہوا ہے سیم ایسی سیچویشن بنی تھی ون تھرٹی تھری ہجری کے فوراں بعد اس کے بعد اب یہ کیا حدثہ ہو گیا کہ یہ ایک انقلاب کیا آگیا پھر سماجی اور علمی انقلاب بہت عروج میں آیا اور بہت سے علوم یک بڑے عروج پہ پہنچیں عربی زبان علوم القرآن حدیث فقہ تاریخ فلسفہ تصوف نیچرل اور سوشل سائنسز یہ سب کے بہت عروج میں پہنچیں تو یہ بہت ڈیٹیل سے یعنی ہر ایک پہ ایک ایک کرتے ہوئے میں لیکچر کی ضرورت ہوگی مذہبی تاریخ کے اعتبار سے بہت سے فرقے بھی بنے جس کا میں نے اوپر نام بتا دیا کہ پولیٹیکل طریقے سے یہ بنا تھا تو ان کے ایک ایک فرقے خوارج ناسبی زیدی اسماعیلی اسناشری شیعہ اہلسنوال والجماعہ ان کی پھر غیر مسلموں کی بھی تحریکیں وہ بھی چلیں اور ان کے کیا معاملات ہوئے یعنی اصل میں اس کا پھر ریزلٹ کیا ہے کہ یہ جو عروج کا پیریٹ تھا اس میں یہ مختلف فرقے اور مذہبی تحریکیں بنی تو اس سے پھر زوال کیسے آیا تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا لیکن ظاہر ہے اس کے لیے لمبی سٹڈیوں میں کرنی پڑے اب ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں اب یہ خلافت بنو آباس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کے چھے پیریٹ ہم یہ پیریٹ میں مختصرا آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کیونکہ یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ جو ہسٹری کی میری بک ہیں تو ان میں پولٹیکل تاریخ پر زیادہ فوکس نہیں کیا یعنی آپ کسی بھی اور سکولرز کی آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے تو وہ یہی ہوگی کہ یہ فلان بادشاہ اس میں ہوئے اور ان کے آن یہ جنگیں ہوئیں اور یہ معاملات ہوئے تو یہی ایک ہی کہانی آپ کو نظر آئے گی اور پھر اس کے بعد دوسروں کے آگئے یہ کومت وہی کہانی چلتی ہے تو میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا بلکہ عل اور دانش اور مختلف تحریکوں کی سٹڈیز حاصل میں میری بکس جو ہیں وہ یہ تو وہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل آئے گی تو میں مختصرا پولٹیکلی بھی برحال ایک اوور آل سچویشن کے لحاظ سے ضرور ارز کر دوں کہ کیا ہوا تھا یعنی ابتدائی دور یہ ون تھٹی ٹو ٹو ون ففٹی ایٹ ہجری ہے جو سیون ففٹی ٹو سیون سیونٹی فائیو اسوی کلنڈر میں کہ بنو میہ کا خاتمہ ہوا اور اباسی خلافت کا قیام ہو گیا اور پھر اس تحکام بھی ہو گیا اور سپین میں بنو میہ کی ایک اور شاندار حکومت بن گئی اچھا اب یہ کیا واقعات ہو ہیں مختصرا یہ تھا کہ بنو میہ کا میں آپ کے سامنے حرث کیا تھا کہ جب سکسٹی ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومتیں ختم ہوئی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ آخری خلیفہ تھے تو یہ سکسٹی ہجری کی بات ہے تو اس وقت انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی دوبارہ انتشار ہو جائے گا اور لڑائی جگڑے ہو جائیں گے تو انہوں نے مختلف گورنرز اور قبائل کے جو سردار تھے ان سب کو اکٹھا کیا ان سے یہ ڈسکشن کی کہ بھی اس کا سلوشن کیا ہے تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ بنو میہ جو بنو میہ ایک قریش قبیلے کی ایک فیملی تھی کہ بھی ان کو آپ حکومت دیں تو سارے مان جائیں گے اور ان کی ملٹری بھی اچھی کنٹرول ہے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا اور ان کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بیٹے یزید جب خلیفہ بنے تھے تو اس میں ہی عراق کے اندر انتشار آ گیا تھا اور اس کو ریزولف کرنے کے لئے پڑ چکے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ تھے تو وہ عراق تشریف لائے تھے لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اور اس پہ پھر یزید نے بڑی بہت افسوس اور بہت معذرت اور روئے بھی تھے لیکن عراق ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں آیا کہ وہ جن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی پورے جتنے کزنز اور بھائی ان سب کو شہید کیا گیا تھا تو اس کو ریزولف وہ یزید نہیں کر سکے اور یزید بھی تین سال میں وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر ہوا یہ کہ لیکن عراق کے اندر اور پھر اس کے بعد عرب علاقے میں بھی بڑا ایک انتشار آگیا تھا اور تو اس پہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حکومت بنا کے منیج کر لیا تھا معاملات کو اور پھر اس کے بعد لیکن عراق میں یہ مسئلہ چلتا رہا تھا اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ عبدال ملک بن مروان یہ بن عمیہ کی فیملی کے ایک صاحب تھے تو انہوں نے ان کی حکومت انہوں نے اچھی طرح کنٹرول کر لی اور منیج کر لی اور پورے سارے ممالک جو آج کل کہ آپ کا تاجکستان اور افغانستان سے لے کے مراکش تک پہنچ گئی ہوئی تھی حکومت اس کو دوبارہ منیج کر لیا تھا منیج کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بن عمیہ میں کچھ کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں بھی کی کہ کچھ غلط دیسینس کیے تو اس انہی میں سے پھر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنے تھے جس کو پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے ایشو کو ریزولف کیا تھا اور ان کے بعد پھر پچیس سال تک تو اچھا رہا ون ٹوئنٹی فائیو ہجری تک تو سکون سے رہا ماملہ لیکن پھر کیا ہوا کہ اب وہ عبدالملک بن مروان نے جیسے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ جناب میرے بعد یہ میرا بیٹا جو ہے یہ حکمران بنے گا یہ جب فوت ہوں گے تو اس کے بعد یہ بنے گا ایک لسٹ بنا ہوئی تھی تو آخری حشام بن عبدالملک صاحب تھے تو وہ مینیج کر رہے تھے اچھی طرح لیکن جب وہ فوت ہوئے تو پھر اب اگلی نسل میں بننی تھی تو وہ بنومیہ میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو جب شروع ہوئے تو پھر کیا ہوا معاملہ کہ وہ ان کی اب ہوا یہ کہ جو ملٹری ان کی تھی تو وہ ملٹری بھی پھر اتنے کچھ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا معاملات میں اور وہ رہا تو اب ایک نئے فیملی یہ بھی قریش کی تھی بنو عباس یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی کی اب یہ ان کے پوتے پڑ پوتے تھے تو انہوں نے یہ حکومت کو منیج کر لیا تھا اور ان کی حکومت بن گئی تھی لیکن بنومیہ کے صرف ایک صاحب تھے کے جو بچ گئے تھے عبد الرحمان تو وہ کسی نہ کسی طرح بچ کے بچتے ہوئے وہ سپین میں چلے گئے تھے اور سپین کے پورے جتنی حکومت تھی سب نے ان کو اپنا حکمران بنا دیا تھا تو اس طرح سے بنومیہ کے ایک شاندار حکومت سپین میں بن گئی اور سپین میں اچھی طرح میں نہیں چلتا رہا لیکن پھر ان اسی ٹائم یہ کاغذ کا انقلاب بے ہو گیا اب یہ کاغذ کا انقلاب کیا ہے بسیکلی ان اسی ٹائم میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو آج کل کا تاجکستان ہے تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک چائنہ کے کچھ فوج کا وہاں پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ایزیلی جید گئے تھے تو اب ہوا یہ کہ بہت سارے قیدی وہ چائنیز لوگ جو تھے اس میں قیدی تو اب ان کو جب وہ پتا چلا تو اب قرآن پاک کو تو اصول یہی تھا کہ جو بھی آپ قیدی کر لیں تو ان کو آپ کچھ عرصے کے لیے آپ سرویسز لے سکتے ان سے یا ان سے کیش لے کے پھر ازاد کر لیں یا ویسے ہی محبت سے آپ ان کو آزاد کر دیں تاکہ جنگ ختم ہو جائے یہ سورہ محمد میں پورا حکم ہے تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا لیکن دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے چائنہ کے ان کو کاغذ بنانا آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اگر کاغذ بنانا اس کا پورا طریقہ سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں تو چائنہ والوں نے بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ سکھایا تو پھر اب یہ پورا یہ جو تاجکستان ازبکستان ترکمانستان اس پورے ایریے میں فیکٹریز بننی شروع ہو گئی اور کاغذ بننے شروع ہے تو پھر کیا ہوا یہ وہی ہوا واقعہ کہ جیسے آج کل ہم سے آج سے آپ کہلیں تقریباً تیس سال پہلے کہ ہر طرف کمپیوٹر اویلیبل ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد تو کمپیوٹر کے ساتھ موبائل بھی کمپیوٹر جیسے آ گیا اور انٹرنیٹ بن گیا تھا تو پھر کیا ہوا ہمارے تو سیم وہی واقعہ یہ مسلمانوں کی ہوا تھا کہ کاغذ آیا پہلے تو یہ چائنہ سے پرچیز کرتے تھے اور اس کے لئے ایک ڈائری کے طور پر جس آدمی کو ضرورت ہو وہ لکھ لیتے تھے اپنی طور پر بس ایک پرسنل تھا لیکن جب اپنے اندر فیکٹریز بننی شروع ہو گئی تو پھر یہ کاغذ بہت فری ہو گیا بہت سستا ہو گیا تو سستا ہوا تو پھر ہر آدمی ہر سکولر نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی اور وہ لکھتے لکھتے اور پھر اس کو پڑھایا بھی اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک اس کے ساتھ ایک یہ کوپی کرنے کی ایک نئی ٹیکنالوجی یہ آ گئی کہ انہی کے ایسے لوگ کہ جو لکھتے تھے تو انہوں نے کہ اپنی اپنی دکانیں بنا دیں کہ جنہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو میں اس کی دس یا سو کوپیز میں بنا سکتا ہوں تو وہ پھر اس کو پیسے بھی مل جاتے ہوں اور وہ اس طرح سے بکس ایسے پھیلنے رہ گئی تو یہ تھا کاغذ کا انقلاب اور اس سے پھر بہت سارے علوم مسلمانوں کے ہم بہت پھیلے تھے اس کے بعد پھر جو بنو عباس کی حکومت جو اب تاجکستان سے لے کر پھر نکلتے ہوئے مراکش تک کی حکومت سہی مینیج ہو گئی تھی چل رہا تھا معاملہ تو یہ دور عروج تھا 158-246 اس میں کیا ہوا کہ بنو عباس کا نقطہ عروج اور ساری بغاوتیں بھی ختم ہو گئیں زبردست معاشی ترقی بھی ہوئی کہ ایکنومکلی بہت کچھ ایزیلی بزنس ادھر سے ادھر ہونے لگا اور پھر بہت کچھ وہی اصول جو عمرہ دیلہ تو نے نے یہی تیہ کیا ہوا تھا کہ بھی حکومت یہ جتنی ایگری کلچرل ایریا جو گورنمنٹ کے ہیں اس کو ہر ہر انسان تک اب خدمت کے لئے پہنچائیں گے تو یہ کرنا یہ کرتا رہا سلسلہ بنو میا بھی کرتے رہے بنو عباس بھی کرتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایکنومی اچھی رہی دیکھیں پھر 246 حجری 2334 میں زوال شروع ہوا اس میں کیا ہوا تھا کہ ہر صوبوں نے ایک اپنی داقلی خود مختاری کر لی تھی لیکن ایکنومی پھر بھی اچھی چلتی کہ ہر ار علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بن گئی الگ الگ ملک بن گئے بن گئے لیکن انہوں نے چلو ایک بنو عباس کی خلافت کو بس نام کے طور پر رکھا ٹھیک ہے ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی دے دیتے تھے اور جمعہ کی اندر ان کا نام بھی وہ نوٹ کر لیتے تھے تو بس اتنا ہی تھا لیکن یہ ایک خوبی بھی رہی مسلمانوں کے ہاں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں امیگریشن یا ایک سفر کرنا یہ پھر بھی آسان ہی رہا یعنی اگر آپ فر ایگزمپل آپ جیسے پاکستان کے ایریا میں رہ رہے ہیں اور آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے اور کسی آپ ویزے کے بغیر آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ سعودی عرب میں چلے جائیں یا مصر میں چلے جائیں یا مراکش چلے جائیں جہاں جانا کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں تو اس لئے بزنس بھی چلتا رہا اچھا دیکھئے اگرچہ حکومتیں بن گئیں لیکن کوئی ایسے سخت بورڈرز نہیں رہے لیکن اس کے ساتھ پھر نیگٹیف اثر بھی آیا کہ ہر طرف جب حکومتیں بن گئیں تھیں تو حکومتوں انہیں پھر آپس میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے مسئلہ یہ ہوا وہیں سے پھر زوال آنا شروع ہوا اچھا اس میں ہم یہ آلِ بوا ہے ایک حکومت جیسے یہ اہلِ شیعہ حضرات ان کی ایک حکومت بن گئی تھی ایراک ایران مصر اور سندھ اس میں اس کی ڈیٹیل ہم آگے عرض کریں گے یہ تری تریٹی فور ٹو فور ہنڈڈر ففٹی ون پھر سلاج کا یہ تاجکستان اور ازباکستان کے لوگ ان کا کنٹرول زیادہ آگیا ان کی حکومت جو ہے فور ففٹی ون ٹو فائف سیمٹی فائی ہجری کا پیریڈ ہے یہ اہلِ سنوال جماعت تھے تو انہوں نے پھر ایک بڑا عروج اور وہیں سے پھر انڈیا تک کی بھی فتوات کر لی انہوں نے پھر ایران میں بھی مصر تک بھی ہر طرف ایک دوبارہ عروج آگیا تھا لیکن تب ایک اور ڈیزاسٹر ہوا کہ اہلِ یورپ نے حملہ کیا تھا اور یہ سلیبی جنگیں ہوئی تھی جس کو ہم کروسیڈز انگلیش میں کہتے ہیں انہوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کر لیا تھا لیکن مسلمانوں نے پھر ان کو نکال بھی دیا ریکووری ہو گئی لیکن ہوئی کیسے اس کو اب میں ایک ایک ٹوپک پہ الگ الگ بات آپ کے سامنے کروں گا یہ تو اوور ویورز کر رہا ہوں لیکن پھر اس کے بعد تو 575 to 656 میں اباسی خلافت پھر بھی بہتر ہو گئی ان کی انہوں نے اراک کے حد تک تو چلو کر لیا مینج لیکن پھر منگول حملے ہوئے اور پھر اباسی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا شدید زوال شروع ہو گیا یہ ہمارے پھر بہت اگلے لیکچرز کی ہمارا ٹوپک ہوگا تو یہ جسٹ اوور ویوری میں ابھی تک ارز کر رہا تھا یہ ابھی تک 20 منٹ تک تو میں نے ابھی تک تو اوور ویور بتایا لیکن اب ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں ہم آئیں گے تو پھر بات آئی گی پھر اب ہم ایک ایک ٹوپک پہ بات کرتے ہیں اب یہ خلافت طبعہ اباس کا ابسدائی دور کیسے ہوا کیا ہوا معاملہ اصل میں آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ غلطی ہو گئی تھی کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے حکومت کو چلانے کے لئے امروم شورہ بینہ یہ سورہ شورہ کے اندر یہ حکم تھا کہ بھی آپ کو حکومت جب ملے تو آپ نے مل جل کے ڈیسینن لینے امروم شورہ بینہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مل جل کے ڈیسینن لینے اور صحابہ اکرام رضی اللہ میں ایسے ہی کرتے رہے پھر بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان نے تو یہ کیا کہ اس طرح سے ایک بادشاہت بنا لی تو وہ تو انہوں نے بنا لی لیکن چلو کسی حد تک پھر بھی یہ ایک مل جل کے ڈیسینن یہ چلتے ہی رہے سلسلہ کسی حد تک ہنڈر پرسن نہیں ہوا لیکن چلو کسی حد تک رہا لیکن پھر مختلف بغاوتیں پیدا ہونے لگیں اور پھر بنو عباس میں آیا تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی یہ ایریا جو ہے تاجکستان اور ترکمانستان افغانستان اس بکستان اس پورے ایریا کو اپ لیں تو اس کو خوارج سوری ان کو ہم اس پورے ایریا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان سارے ایریا میں انہوں نے اپنا میسج پہنچایا تو وہاں پہ چلا اور اب ہوا یہ کہ بنو میہ کی اقومت پھر بھی اچھی چل رہی تھی لیکن یہ حشام بن عبد الملک یہ ون ٹونٹی فائی ہجری میں فوت ہوئے اور بنو میہ میں آپس میں لڑائی جگڑے ہو گیا کہ جی اگلا کس کو بنایا وہ بنانے میں چار بندے بنتے رہے ایک بنتا رہا اس کو مارتے رہے کرتے کرتے کوئی چھ سات سال تک یہی سلسلہ رہا کرتے تو رہ اب ابو مسلم خوراسانی ایک بڑے لیڈر تھے اب یہ خوراسان کا جو ایریا ہے یہ ان کے اپنی زندگی آپ دیکھیں تو ایٹی ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے ون ٹھٹی سیون میں وہ فوت ہوئے تھے تو اس طوران وہ اپنے اروج پہ تھے اور انہوں نے یہ تاجکستان افغانستان ازبکستان ترکمانستان میں ایک سیاسی دعوت پہنچائی تھی اور وہ ابو مسلم خوراسانی نے یہ کیا تھا کہ بنو ابباس کو کہا کہا جی ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو آپ آجے تو وہ بھی ان کے ساتھ آگئے ساروں نے ملکے اس پورے ایریے میں اور یہ ایک ایران کا بھی کچھ حصہ خوراسان کا حصہ تھا تو یہ نہیں یہ چار پانچ ملک جو ابھی ہیں تو یہ سارے اس کا حصہ تھے تو ان سب کو انہوں نے تیار کیا اور یہ بڑے اچھے جنگجو قسم کے تھے تو وہ آگئے اب دوسری طرف بنو مئیہ کی حکومت ویسے ہی کمزور ہو گئی تھی اتنا کوئی معاملہ نہیں تھا اور وہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہتے اور ان کے اپنی ملٹری کے بھی اپنا جتنا بھی ٹیلنٹ تھا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا چھوڑو بھئی ہم کیا آئے اس میں ان کے لیے ایک دوسرے سے ہم کیوں جنگ کریں تو وہ ان میں کوئی موٹیویشن بھی ختم ہو گئی تھی اب ہوا یہ کہ ایک سیاسی پارٹی میں ایک سیاہ پرچم یہ انہوں نے اکتیار کیا تھا اور ایک تصور بھی انہوں نے ایک اجاد کیا تھا کہ امام میدی آئیں گے اور اس کے لیے انہوں نے پھر جالی احادیث وہ لکھنی شروع کر دیں اور پھر لوگوں کو پہنچانی شروع کی اور روایات کا ایک پروپیگنڈا بھی کرنا شروع کیا تو اس میں ہوا یہ کہ یہ پورا یہ خراسان کا ایریا جس میں افغانستان ترکمانستان تاجکستان ازبکستان ایران بڑے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے لیکن اس میں پھر ہوا یہ اس کے بعد یہ علمی سٹڈی میں میں آپ کو احادیث کے بارے میں ارز کروں گا کہ خود اسی ایریا سے پھر بڑے اچھے اچھے سکولرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پوری ریسرچ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی احادیث ہیں تو اس میں یہ چیز جالی ہے اور یہ صحیح ہے اس کے لئے انہوں نے ایک ایک آدمی سے جا کے ملے یا جو فوت ہو گئے تو ان کی اگلی نسل سے ملے ان کے محلے والوں سے ملے پوری سیچویشن دیکھی اور پوری ریٹیل بتا دی اور ابھی بھی آپ کو کئی احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ عام طور پر لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ قیامت کے پاس یہ اس طرح کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور دوبارہ حکومت تیار کر لیں گے اور سیاہ پرچم چلیں گے تو یہ ساری احادیث جالی احادیث ہیں اس کو خود جو حدیث کے سکولرز محدثین جنہیں کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ایسا نہیں فرمایا یہ انہوں نے کیا تھا ایک پروپیگنڈا کے لئے اور لوگ ظاہر ہے کہ ٹھیک اگر علمی اعتبار سے تو بڑے انہوں نے بہت اچھے سکول کالج تو بن گئے ہوئے تھے لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی پڑھتے تھے یعنی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑا اچھا سکول اگر شوق نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو ایسا ہی تھا کہ ان پورے ایریہ کے لوگوں کو اتنا کوئی شوق بھی نہیں تھا جن کو شوق تھا وہ تو پڑھ لیتے تھے جن کو نہیں تھا تو وہ اسی روایات میں بڑے امپریس ہو کے اور وہ بھی جناب ان کے یہ سیاہ پرچم کے ساتھ جناب آ جاتے تھے اور آ جاتے تھے اب بنو عباس پارٹی نے بنو میہ کے خلاف شدید بغاوت کی تھی اور پھر انہوں نے تاجکستان سے شام یعنی سیریہ اور پھر مصر تک پوری فتوات ایزلی کر لی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ بنو میہ کی جو ملٹری تھی جو حکومت کی ملٹری تھی ان کو بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا تھا بنو میہ تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور معاملہ چلتا چلتا بنو عباس کی حکومت بن گئی اچھا یہ میں آپ سے ارث کر دوں کہ یہ بنو عباس ہوں یا بنو میہ ہوں دونوں دو بھائیوں کی اولاد ہی تھے یعنی ایک حاشم صاحب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے تو انہی کی نسل میں صرف بنو عباس ایک پوری فیملی بنی تھی اچھا حاشم صاحب کے اپنے بھائی تھے امیہ تو انہی کی پوری فیملی سے یہ انہی کی نسل سے بنو عباس فیملی بنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دونوں ہی بنو حاشم بھی اور بنو عباس بھی انہی کی مجورٹی وہ ایمان لائے تھے ایمان لائے اگلی نسل میں پھر یہ ہوا کہ وہ سب نے یہی سوچا کہ یار حکومت ہماری ہونی چاہے تو یوں سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ معاملہ تو فیملی کا تھا لیکن یہ فیملی میں پھر الگ الگ گروپ بنتے گئے لوگ ان کے ساتھ ہوتے رہے اور پھر اپنی اپنی حکومت بنو عباس نے بنائی پھر جب وہ کمزور ہوئے تو بنو عباس نے بنائی تو یہ ایک معاملہ یعنی اب یہ صحابہ اکرام جب تک تھے وہ تو چاہے بنو کرتے ہوتے تھے اور لیکن ہوتا یہی تھا ہوا کہ جب الگ الگ ہو گئے تو پھر ان میں ایسا ہوا معاملہ چلا بنو عباس کی حکومت بن گئی انہوں نے کنٹرول کر لیا پورے ایریے کو اب ہوا یہ کہ یہ پہلے جو خلیفہ خلیفہ سے مراد حکمران وہ بن گئے تھے ابو عباس صفح ان کا نام تھا یہ پہلے تھے ون تھٹی ٹو ہجری میں ان کے حکومت بن گئی اور ون تھٹی سکس چار سال ہی رہی اس میں ہوا ہے کہ بنو مئیہ اور مخالفین کا مکمل خاتمہ انہوں نے کیا لیکن بنو مئیہ کے صرف ایک صاحب عبد الرحمان بن معاویہ وہ بچ گئے تھے اور وہ اکیلے ہی سفر کرتے کرتے اپنی فیملی کے ساتھ وہ سپین پہ پہ پہنچ گئے لیکن سپین والوں نے تو کیا کیا کہ ان کو بہت وہ ان کا بنو مئیہ سے محبت تھی انہوں نے عبد الرحمان کوئی اپنا حکمران بنا دیا تو وہ اب ہوا یہ کہ سپین کا ملک الگ ہو گیا اسی اور مراقش تک یہ بنو عباس کی حکومت بن گئی تو انہوں نے ٹائٹل یہی رکھا کہ خلافت بنو عباس اور سپین کے اندر خلافت بنو مئیہ اس طرح سے چلتی رہی چلو حکومتیں رہیں لیکن عام آدمی کے لیے پوری آزادی تھی کہ وہ جہاں چاہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو بزنس اچھا چلتا رہا اکانومی اچھی چلتی اگلے حکومت منصور انہی کے بادشاہ تھے ون ترٹی سکس ہجری ٹو ون ففٹی ایٹ اچھی ٹو 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 ایٹ کی حکومت ان کی رہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ابو مسلم خوراسانی یہ گورنر بن گئے تھے خوراسان جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ کا چار پانچ ملک اکٹھے کر لیں تو یہ بنتا تھا خوراسان تو اس کے اور وہ چاہ رہے تھے ابو مسلم خوراسانی کہ اصل حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر منصور نے یہ کیا کہ ابو مسلم خوراسانی کو قتل بھی کر دیا پھر اور بغاوتیں جیسے علوی بغاوت کہتے ہیں تو یہ بنو حاشم فیملی کے اندر ایک گروپ بنو عباس تھے اسی طرح کچھ اور بھی منصور کے زمانے میں ایک فائننشل منجمنٹ کہ ایک بہتر حالت آ گئی اور تب انہوں نے یہ بغداد شہر انہوں نے تیار کیا تھا اس کو تعمیر کیا تھا بغداد جو آج عراق کا کپٹل ہے اچھ آپ یہ دیکھیں بنو مئیہ کے زمانے میں جو ان کا کپٹل ہوتا تھا تو وہ سیریا میں ہوتا تھا دمشق ان کا کپٹل تھا تو بنو عباس کے جب حکومت بن گئی تو انہوں نے اس کو پھر ایک نیا شہر بغداد بنایا جو آج عراق کا کپٹل آج بھی ہے لیکن اس وقت بغداد کا کپٹل بنو عباس کے زمانے میں آپ کا وہ تاجکستان سے مراکش تک کپٹل بن گیا معاملہ یہ تھا اب یہاں تک تو ہو گیا معاملہ اب ہم اگلا سٹپ دیکھتے اروج اس کے بعد آپ یہ اروج دیکھئے کہاں سے کہاں تک آیا یعنی اب کیا ہوا کہ خون ریزی کی کمی ہو گئی بغاوتوں کا خاتمہ ہو گیا سوبوں کو آزادی بھی کسی حد تک دے دی انہوں کیا بھی ٹھیک ہے جو بھی گورنر ہیں ان کو یہاں تک بتا دیا تھا انہوں نے کہ آجی ٹھیک ہے آپ آپ کی فیملی ہی ہوگی یعنی ایک طرح سے ہر گورنر کی بادشاہ اپنے ایریا کے بن گئے تھے تو اس لئے یہ دیکھئے کہ یہ اتنا بڑا آپ نے نام سنے ہوں گے حارون الرشید 169 to 193 ان کی حکومت رہی ہے اور یہ ایک اروج کا دور جس کو وہ گولڈن ایج یہ یورپین کہتے ہیں کہ اس کو یہ اہد ضررین یعنی گولڈن ایج ہے مسلمانوں کی جس میں بہت سائنس اور ٹکنالوجی اور علم اور بزنس اور ایکانومی ہر طریقے سے بہت اچھی اور ہر آدمی کو بڑا بینفیٹ بھی مل رہا تھا بڑا اچھا ایریا ہے اس زمانے میں رومن ایمپائر جس کو مسلمان فتح کر چکے تھے تو ان کا ابھی بھی حکومت ان کی ترکی کا یہ جو استمبول ہے اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے تو مسلمانوں کی ملٹری زیادہ مضبوط تھی انہوں نے ناکام کر لی ان کی جنگیں لیکن اس کے بعد ایک حادثہ آنا شروع ہوا اب حارون رشید ون نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے یہی تیہ کیا تھا کہ ان کے دو بیٹے تھے امین اور مامون کبھی امین تم حکمران بنو گے اور مامون چاہ رہے تھے کہ ان کی ہو تو دونوں کا گروپ الگ ہو گیا اپس میں رائیوی تھک تھاک عراق میں ان کی جنگیں ہوئیں اور جنگیں انہیں کے بعد امین فوت ہو گئے مارے گئے اس جنگ میں اور مامون بج گئے انہوں نے انہوں نے حکومت چلالی چلو پھر بھی مینج رہی تو مامون رشید کی حکومت رہی یہ بھی مشہور ہے ان کا نہیں تھا ادھر سے ادھر آنے میں تو بزنس ہوتا رہتا تھا ایکانومی چلتی رہتی تھی ہر آدمی کو جابز بھی ملتی ہوتی تھی بینفٹ رہتا تھا چلتا رہا اس کے بعد پھر موتصم بللہ ایک حکمران یہ بنے 218 تو 227 حجری ہے تو ان کا تب ہوا کہ انہوں نے ترکی کی بڑے حصے کو اور فتوات کرلی ان کا پھر ظاہر ہے کہ رومن ایمپائر سے وہی ان کی چل رہی تھی لڑائی تو وہ آئی انہوں نے آسانی سے ان کو ترکی کا بڑا حصہ فتا ہوا اور پھر ایک ذاتی ترک فوج انہوں نے اکتیار کی تھی جو تاجکستان اور ازبکستان کی تھی اب یہ کیا ہے اصل میں یہاں سے دیداسٹر بنا ہے سامنے بنا اسے پہلے ہی ہو گیا تھا یعنی پہلے یہ تھا کہ عرب لوگوں میں ایک بڑی ٹھیک ٹاک پاور تھی اور انہوں نے بڑی ٹھیک ٹاک فتوات کر لی تھی لیکن اب اگلا منیج کرنا ان کو نہیں آتا تھا تو سب سے مضبوط یہ تاجکستان ازبکستان افغانستان یعنی خوراسان یہ پوری ایران کا کچھ حصہ تاجکستان یہ سارے بہت ڈیویلپ ہو جو گئے تھے تو انہوں نے اس دمانے میں موتسم باللہ نے ایک یہ کیا کہ بھی میں یہ کروں کہ ایک پرسنل ملٹری اپنی منو یعنی ایک تو تھی نا گورنمنٹ کی ملٹری وہ تو تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ سپیشلی تاجکستان ازبکستان ترکمانستان ان سارے ملکوں سے افغانستان کے بہت سے لوگوں کو ہائر کیا بچوں کو اور بچوں کو این اپنے بغداد میں رکھا ان کی ٹریننگ کرتے رہے اور وہ ملٹری کے بڑی اچھی پوزیشن بنی لیکن ایکچلی کیا ہوا ایکچلی یہ ہوا کہ یہ اصل حکومت انہی کی بن گئی یعنی اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ بنو عباس کی حکومت تو رہتی تھی لیکن اگر ان کے جو بھی حکمران بن گئے تو ان سے تو تعلق چل رہا ہے ملٹری کا جو ان کی اپنی پرسنل ملٹری تھی ٹھیک رہا ان کی شکیورٹی کرتے رہے لیکن ان سے اگر اڑائی جا گڑا ہوا تو خود ان کے اپنے گارڈز نے ان کو قتل کی اور نئے انہی بنو عباس کے اور کسی بندے کو وہ بنا دیا عقمران اصل کنٹرول یہاں پہ رہا ہے اچھا یہاں پہ آیا تو پھر اور صوبوں نے وہ یہ کہا کہ بھئی ہمیں بھی تو ازادی ہونی چاہیے انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تو چلو وہ بھی ہو گیا تو اس طرح سے ہوتا 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 سلسلہ یہاں تک آ گیا تو خود امیجن کر سکتے کہ وہاں سے پھر الگ الگ ملک ایسے بننے شروع ہو گئے اور اصل کنٹرول جو ہے یہ ترکمانستان اور تاجکستان یعنی خورسان جو تھی وہیں کے لوگوں کی اصل حکومت پیچھے سے وہی تھی کر رہے تھے لیکن نام کے طور پہ بنو عباس کے خلیفہ ہوتے تھے اچھا خلیفہ کا میں نے لفظ میں پہلے بھی ارز کیا تھا کہ خلیفہ کوئی دینی لفظ نہیں ہے حکم نہیں بلکہ عربی کا عام یہ لفظ ہے جس کا مطلب حکمران یا امبیسیڈر تو سٹارٹ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب حکومت بنی تھی تو اس کو خلیفہ تو رسول لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسیڈر اس طرح سے ان کا رکھا تھا لیکن پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آئی تو اب ان کو لوگوں نے کہا کہ خلیفہ تو خلیفہ تو الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسیڈر اور ان کے پھر امبیسیڈر یہ ہے ان کا بھئی اس نام کو چھوڑو اس میں اتنی دور تک یہ لمبی لہن بن جائے گی اگلی نسلوں میں تو اس لئے اس کے لئے امیر المومنین کہا کرو اب یہ ٹائٹل یہ ہے لیکن پھر بعد میں بنو عباس کی جب حکومت بنی تو انہوں نے خلافت کا نام ٹائٹل یہ رکھا اور بنو میا نے بھی یہی خلافت ہی رکھا تھا ٹائٹل اپنا تو وہ ہے لیکن اصل یعنی بہت سے مسلمان ابھی بھی یہ دل چاہتے ہیں کہ خلافت آ جائے تو وہ آپ دیکھئے کہ یہ خلافت کیا تھی بنو عباس کی یا بنو میا کی یہ ان کی بادشاہت ہی تھی اور کچھ نہیں تھا لیکن اگر ابو بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ رضی اللہ نم کے زمانے کو دیکھیں جب صحابہ کرام کی تھی تو تب یہ سچی خلافت وہ تھی کہ اس میں کیا تھا کہ ہر آدمی مل جل کے ڈشین کرتے تھے یعنی اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈشین ہونا ہوتا تھا تو صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوتے تھے جتنے بھی مدینہ میں ملتے وہ اور اگر کوئی بہت بڑا ایشو ہوتا تو اور ایریاز میں سب کو اکٹھا کر کے مدینہ میں لے کے ڈشین لیتے تھے یعنی اس میں یہ ہوتے تھے جو بران جابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ نم یہ خود بلکہ مل جل کے سب دیس لیا کرتے تھے پوری ڈسکشن کے بعد تو عمر روم شورہ بین وہ چلتی تھی اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے تب ہوا یہ کہ ان کے بعد اگلی نسل نے جب اس کو بادشاہت بنا لی تو چلو بادشاہوں نے اپنا انجویت کیا لیکن پھر بھی لوگوں کو تب بینیفٹ ملتے رہے کہ جو عمر عدی اللہ نے بنایا تھا کہ یہ جتنی اچھی جتنی گورنمنٹ کی ملٹری ہے اس کے پورے کو ہر آدمی کو اس کا بینیفٹ ملے گا تو وہ بینیفٹ دیتے رہے یہ بنو عباس تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس سمانے بھی اچھا چل رہا ہے اور بزنس کے ساتھ ساتھ جابز بھی اچھی چل رہی ہیں تو ایکانومی بڑی اچھی چلتی تھی یہ ایک چلک خوبی ان کے آرہی تی تاصل میں یہ وہ پیریڈ ہے جس پہ آج کل بھی مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ یہ آ جائے لیکن بھی وہ باتشاہت نہ آئے بلکہ اصل ابو بکر اور عمر جیسی حکومت تھی جس میں اصل میں بہت اچھے انسان حکمران بن گئے تھے تو وہ بن جائے اور لوگوں کا پورا بینفٹ دیں اصل یہ خلافت صحیح مانو تمہارا کسی حد تک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت بھی تھی اور ملوکیت بھی تھی یہ دونوں کا سلسلہ چلتا رہا مسلمانوں کا اب وہ پوائنٹ آیا زوال کا یعنی صوبوں کی ایک داخلی خود مختاری ہوئی اور اس میں پہلے تو بنو ویہہ کہ جب عبد الرحمن یہ جب پہنچ گئے تھے سپین میں ان کے حکومت بن گئی تھی تو پھر تو یہ ہوا کہ سپین پہ بنو اباس کی حکومت بنی نہیں سکی آئی نہیں سکے بیچ میں آئے بھی تو سپین کی جو نیوی تھی وہ بہت مضبوط تھی انہوں نے آنے نہیں دیا اور چلو جی معاملہ 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 سکون میں سپین میں بہت اکشاندار حکومت بنی اور بڑے 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 علم علمی اعتبار سے بہت خوارج کے عبادی فرقے کی حکومت بن گئے دی اچھا عبادی یہ ہے خوارج کی ہسٹری تو پڑ چکے ہیں یہ میں نے اس میں پوری ڈیٹیل سے حرث کیا تھا کہ خوارج کا پوائنٹ اف ویو اصل میں یہ تھا کہ جس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا وہ ان کو قتل کرنا ہم پر فرض ہوتا اور پھر ان کا اکثر یہی پوائنٹ اف ویو تھا کہ حکومت انہی نہیں چاہیے لیکن پھر خوارج میں بڑی بغاوتیں انہوں نے خود مارے چلتے گئے لیکن ان میں سے پھر عبادی ایک فرقہ ان کی آن الگ ہوا تو جن کا پوائنٹ اف یتا کہ نہیں جناب اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ کافر نہیں وہ الجزائر اور لیبیا میں پہنچی تو بڑے لوگ ان کے ساتھ یہ بھی سائر ریکی قبائلی علاقہ تھے کہ لوگ تھے وہ ان میں شامل ہوئے تو ان کی حکومت بن گئی اب آزی کی خوارج میں سے صرف آزی ہی آج تک موجود ہے اس میں آپ کو ابھی بھی الجزائر لیبیا اور امان ان تینوں ممالک میں آپ کو ملیں گے تو چلو ان کی حکومت مہا بنی مراکش کے جو گورنر تھے انہوں نے الیدگی کر لی 172 ہجری میں ہوا ہے اس کے بعد تیونس اور الجیریا کہ انہوں نے بھی الیدگی ہو گئی 184 ہجری میں ان کی حکومت چل گئی یعنی اب وہی پیریٹ آ رہا تھا کہ جب بنو عباس ان کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کے اپنے اپنے گورنر اپنی اپنی آزادیاں کرنے لگے اس کے بعد پھر مشرقی ایران تاجکستان اسبقہ ترکمانستان یعنی اس کو خوراسان کہتے تھے یائل ادگی بھی ہو گئی 205 ہجری میں اور یمن 213 ہجری میں ہوا یعنی آپ دیکھیں یہ سارے ملک الگ بن گئے بن تو گئے لیکن نام کے طور پر انہوں نے خلافت بنو عباس کو نام رکھے رکھا نام رکھے رکھے کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کے خطبے میں ان کا نام ضرور دیتے ہوتے بس وہ اجری میں اب حکومت میں ترک فوج کا طاقت آگئی تھی یعنی آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں یعنی اب وہ گارڈ ان کے اپنی بغداد کو ہی کنٹرول یہ ترک فوج ہی کر رہے تھے ترک سے مراد کون تھے یہ تاج کستان عزبکستان کے علاقے کے لوگ تو اصل حکومت ان کی آگئی تھی باقی بس نام پہ چلو وہ بنو عباس کے خلیفہ رہتے تھے بنو عباس کی حکومت محض عراق حجاز حجاز سے مراد مکہ اور مدینہ اور پھر ایران کا کچھ حصہ یہ تک ایرائل کا پھر یعنی خطبہ میں وہ یعنی اصل میں جمعہ کی نماز کا اصل دین میں حکم تو یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ جمعہ پڑھائیں اور وہاں پہ وہ خطبہ کریں تو اصل دین کا حکم یہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو جو بھی حکمران ہوتے تھے تو وہی جمعہ پڑھاتے تھے اور دوسرے ایریاز میں انہی کے نمائند یعنی ان کے گورنر یا گورنر کیا آپ کہہ لیں کہ ڈیپٹی کمیشنر وہی جمعہ پڑھاتے تھے تو وہی سلسلہ چلتا تھا تو ایسا ہی رہا اور لیکن ہوتا یہ تھا کہ جمعہ میں حباسی خلیفہ ان کا نام ضرور لے لیتے تھے تاکہ ایک یہ علامتی طور پر یہ آئے کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہے تو تب یہ فائدہ یہی تھا کہ ٹھیک ملک تو بن گئے لیکن لوگوں کے ایک ادھر سے مومنٹ امیگریشن کرنی ہے وہ بھی ہو جائے جس سفر کرنا ہے تو وہ کر لیں کرتے کرتے بزنس بہت پھیلنے لگا فائدہ یہ ہوا کہ چلو شکر علیہ کہ وہ حکومتیں تو بن گئیں لیکن انہوں نے کوئی ابھی تک ایسے کوئی پاسپورٹ اور ویزا کا کوئی سلسلہ نہیں تھا پس یہ در سے ادھر آئیں نو پرابلم آکے کریں بزنس نو ایشو جوب کر نہیں تو جوب کر جو آپ کا ایک وہ آزادی پھر بھی رہی یہ اس پیریٹ میں رہا اب آپ یہ دیکھئے اس میپ سے آپ کوئی نظر آئے گا اس طرح سے لگلگ حکومتیں بنی بڑی بڑی کہ مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں نے حکومتیں بنائی ہیں اب یہ دیکھئے سپین سے آپ شروع کریں تو یہ امیہ اب یہ ظاہر ہے کہ یورپین نے جیسے انگلیش میں یہ لکھا تو ایسے لکھ لیا ادریسی ایک پارٹی تھی انہوں نے یہ مراکش اور الجزائر کا کچھ ہی ریا پھر اغلبی ان کی حکومت رہی ہے یہ آج تک کے حساب سے دیکھیں تو یہ الجزائر اور لیبیا اور تیونس ان سب میں ان کے حکومت رہی ہے پھر تلونید ان کے حکومت یہ ایجپٹ اور لیبیا کے ایریا میں رہی ہے اچھا اب اسی طرح آپ دیکھیں تو ہر مختلف ایریا از میں ایسی ایسی ملک بن گئے تھے یہ دیکھیں آج کل کے بورڈر اس طرح سے نکنوز مانے میں بورڈر ایسے بن گئے یعنی جس کو جہاں تک حیثیت ملی ہے اچھا پھر اس کے پاتھ ہمارے یہ ہوا کہ اگر کسی کو یہاں پر کچھ مل گئی ہے حکومت تو پھر تو اگلا مسئلہ یہ ہوتا کہ اپنی حکومت کو اور پھلا ہو تو پھر وہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی مسلمان ہوئے یہ جنگ شروع ہو گئی اور ہوتے ہوتے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا اس کو ایک حدیث میں حدیث ہے کہ میری امت میں یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اور قوم ان کو بلکل تباہ کر دے لیکن ان پہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ اپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے تو یہ ہی دا انفورچنیٹلی پولیٹیکل ہسٹری ہماری کوئی بہت اچھی نہیں لیکن علمی اعتبار سے اور تہذیب اعتبار سے بہت شاندار رہی ہے یہ دیکھئے کہ یہ میں نے ان کے نام کر دی ہیں کہ اموی یعنی بن امیہ کی حکومت سپین میں تو یہ اہل سنہ والجماعت یعنی اہل سنہ والجماعت کا مطلب یہ تھا کہ یہ اوورال جو کسی فرقے پہ نہیں ہے بلکہ حکومت کین من وہ مطلب یہ تھا رستمی حکومت الجزائر لیبیہ تیونس میں یہ عبازی خوارج یعنی یہ خوارج یہ زیدی شیعہ یعنی شیعہ درات کے تین الگ الگ فرقے بن گئے تھے زیدی حسنہ شریعہ اور اسماعیل تو یہ تینوں الگ الگ گروپ تھے تو زیدی کی حکومت مراکش میں بنی تھی اغلبی یہ تیونس سر الجزائر میں یہ اہل سنہ والجماعت رہے ہیں یعنی یہ ٹائم کے لحاظ سے کچھ اب آزیوں کی حکومت رہی ہے پھر اہل سنت کی بھی رہی ہے کچھ ہیریے میں کچھ کہاں اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے عبیدی فاطمی یہ ایک اسماعیلی شیعہ تھے اب ان کا پوائنٹ آف یو کیا تھا اس کو ماغے سٹڈی کریں گے اچھا تیونس میں زہریہ ایک اسماعیلی شیعہ بھی تھے پھر اہل سنت بھی بن گئے تھے کہ انہوں نے حکومت کوئی اس طرح سے قبول کر لیا تھا وہ معاملہ ہوا پھر الجیریہ مراکش سپین میں پھر لیبیا تیونس الجیریہ مراکش اور سپین اس میں اہل سنت کے رہی یہ تو کچھ کی میں آپ کو مثالیں دیں ہیں ورنہ اور بہت سے ایریاز میں الگ الگ حکومتیں ایسی چلتی رہیں یہ دیکھئے آگے دیکھئے تو آپ کو عرب ایریاز میں یمن میں الگ حکومت مصر میں الگ عراق شمالی عراق الگ شمالی شام الگ پھر مشرقی سعودی عرب کا جو ایریہ آج کل وہاں حکومت یہ اس کو ایک وہ ایریہ یہ سپیشلی آپ اس کو بہرین اس کو کہتے تھے یعنی اس میں آپ دیکھئے تو آج کل کہیے جو کوئیت سعودی عرب بہرین اور قطر اور کچھ حصہ یہ عرب امارات کا ان سارے کو کہتے ہوتے تھے بہرین اس زمانے تو اس طرح سے یہ حکومتیں چلتی رہیں مکہ مکرمہ میں الگ رہی دیلم یہ ایک ایران کا ایریا تھا جنوبی ایران کا اور پھر عراق میں مستی عراق میں بھی ان کے حکومت رہی ہے مصر شام پھر مشرقی ترکی یعنی ترکی کا عدہ حصہ ہی مسلمان مسلمانوں کے پاس تھا تو وہ وہاں پہلے اکومتے رہی پھر اس کے بعد مصر اور شام میں بھی آپ کو نظر آئے گی مشرق میں ہمارے ایریا میں آجائے تو آپ کو خورسان کی الگ حکومت رہی پھر مشرقی ایران اور خورسان یہ الگ بنتے رہے تبرستان یہ شمالی ایران کا ایریا وہاں الگ حکومت رہی موجودہ پاکستان جس میں جنوبی پنجاب اور سن تھا مغربی چائنہ جس میں ترکستان یہاں پہ بھی حکومت رہی مسلمان کی پھر افغانستان میں رہی ہے جنوبی پنجاب میں اسماعیلی شیعہ حضرات کی حکومت رہی ہے وصلی ایشیا یعنی تاجکستان ازبکستان سے افغانستان ایران اراق شام مصر مشرقی ترکی حجاز کچھ ٹائم میں اس طرح سے رہی ہے شمال ایران میں رہی ہے پھر اس کے بعد افغانستان اور پھر پورا موجودہ پاکستان اور اینڈ پہ آکے فائیو ہنڈر فورٹی سری ٹو سکس ہنڈر ٹویل وجری میں شمال ہندوستان یعنی جس میں دلی تک مسلمانوں کی حکومت رہی غوری تو اس طرح سے رہی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو یہ پوری ہسٹری میں یہ نظر آئے گا کہ بنو باس کا زوال آیا تو اب یہ مختلف فرقوں کی ایسے حکومتیں بنتی نہیں اہل تشیع کو بہرین میں حکومت ان کی بنیا اور اس میں ان کا اہل تشیع جو ہے شیعہ ذرات میں سے تین گروپ الگ الگ ہو گئتے تو اس میں بنی اسماعیلی فرقہ جو ان کی حکومت رہی ہے پھر اسماعیلی فرقہ کو بہت اروج آثیر ہوئے لیبیا اور مصر میں بھی ان کی حکومت بن گئی اس کے بعد پھر زیدی ایک یہ تیسرا فرقہ آج کل بھی یہ شیعہ ذرات یمن میں زیادہ تر ہوتے تو ان کی حکومت جو ہے یہ تبرستان ایران کے کچھ ذریعے میں رہی پھر اسماعیلی شیعہ حضرات کو بھی حکومت ملی ہے جو جنوبی ایران دیلم سے لے ان کی حکومت رہی اسی کو آلے بواہ ایک ان کی فیملی تھی تو ان کا پوائنٹ بھی ہوتا تو اس میں بغداد بھی انہوں نے فتح کر لیا اور ان کے حکومت رہی سلجوکی سلطنت تھی سلجوک یہ پورا قبیلہ تھا سلجوک ان کے ایک مین بزرگ تھے ان کے نام پہ تو انہوں نے پھر ایران اراق دوبارہ فتح کیا اور اس طرح سے حکومت رہی بنو عباس کے خلیفہ کے احترام برحال وہ کرتے یہ یورپ نے ان کو ایک خواہش آئی کہ بھی ہم دوبارہ آکے فلسطین کو فتح کر لیں اس لیے کہ فلسطین میں ان کے لیے پورے مذہبی ایریا تھے وہاں پہ جب دل چاہے وہ آتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی لیکن وہ چاہتے تھے حکومت ان کی آ جائے تو خود انہی کے پوپ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بھی آؤ یہ تمہا کے کرو اور اپنی زمین جو ہے وہ حاصل کرو تو یہ 488 to 689 اجری یعنی تقریبا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دو سال تک کی یہ جنگیں چلیں جسے سلیبی جنگیں کہتے ہیں یعنی کروسیڈز اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بالکل اکٹھے ہو کے آگئے بلکہ ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں کے لوگ آئے آتے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو لڑتے رہے اور پھر آکے جب فلسطین فتح انہوں نے کر لی تو جس کی جو جگہ ملی وہاں حکومت انہوں نے بنا لی لیکن پھر نشت ثانیہ یعنی ایک دوبارہ امپرومنٹ کا مسلمانوں کے آیا کہ فائل سکسٹی ٹو فائل ایٹی نائی ہجری میں کہ جب سلاودین ایوبی ایک مسلمان تھے تو ان کے حکومت آئی اور انہوں نے یہ پورا اقوام پر یورپی اقوام پر دوبارہ فتح کی اور پھر ان کو فاطمی خلافت میں اسماعیلی فرقہ کا بھی ان کے حکومت بھی ایجپٹ میں ختم ہو گئی یہ انہوں نے کیا تھا اس کو پوری ڈیٹیل میں آگے ارز کرتا ہوں لیکن جناب اس کے بعد پھر تاتاریوں کی یرغار ہو گئی تھی یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب منگولوں نے آکے حملہ کیا اور پھر پورے بنو عباس کی حکومت کا بھی تباہ برباد کیا اور مسلمانوں کو بھی یعنی تب تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جس ایریے میں جو انسان بھی ملتا تھا ان کو قتل کرتے رہے اور انہوں نے وہ ایک ایسا کرتے تھے کہ سروں کی ایک منار اس طرح سے بناتے تھے کہ ایک دوسرے کو مار کے اتنے بڑے منار بناتے تھے یہ ایک حالت رہی یہاں پہ آکے ہمارا جو اروج تھا وہ ختم ہو گیا تو جناب یہاں تک کی یہ سٹڈی ہم کر چکے تو جناب اس کو آپ دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اگلے میں لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مختلف حکومتوں میں کیا اہم واقعات ہو ہیں اس کے اگلے لیکچر میں کور کرتے جزا کر لو خیر وحسن جزا